باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر چوان اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین لڑکیاں سودان کی زبان نہیں سمجھتی تھی حبشی پروہد نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھینک دیں گے مگر بچ جسموں کو کھا جائیں گے لڑکیوں کے رنگ فق ہو گئے انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے رجب نے جواب دیا میں نے اسے سمجھانے کی ساری دلیلیں دے ڈالی ہیں مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں میں تو انہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں میری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے پھر میری بات سنیں گے رجب کی باتوں اور انداز سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی تھی اس لیے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھی رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا لڑکیاں خیمے میں چلی گئیں انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ یہاں رجب کی آیاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کی دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھنے کے لیے نہیں آئی وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھی انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا فرار ہو کر فلسطین خیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھی گھڑ سواری اور سپاہ گری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین جائیں گی وہ رات خیریت سے گزر گئی دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکل لے کا راستہ کونسا ہے حبشی پروہد دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل لا تمہیں یہاں سے لے جائیں گے وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگرمچو کی جھیل میں پھینک دیں گے لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھی انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے موں سے کہلوائی جن سے پتا چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے وہیں چھپائے رکھیں اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں لڑکیوں کو یہ بھی شک ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کے عوض بچانے کی کوشش کرے گا جو اسے دینا نہیں چاہتی تھی سارا دن اسی سشو پنج میں گزر گیا رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی اس سے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ ایسے جہنم نما سہرہ میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو رجب انہیں گھومانے پھرانے لگا آگے وہ بھیانک جھیل آگئی جس کے کنارے پانچ چھے مگرمچ بیٹھے تھے جھیل کا پانی غلیص اور بدبودار تھا ایک لڑکی نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیغ غار بنا گیا تھا رجب نے کہا یہ ہیں وہ مگرمچ جو یہاں کے مجرموں کو اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا ادھر حبشی پروہد قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور مابت کے کھنڑوں پر دی جائے گی اس کے بعد ہم یہ مابت خود تعمیر کریں گے اور جب یہ مابت تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتخاب لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے ناظری نس شب کا عمل تھا رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا وہ بے ہوش پڑے تھے لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان بانگ لیا تین گھوڑوں پر زینے کسی سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی اس خطے کے ایک حصے میں چار حبشی موجود تھے لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا اگر بھاگے گا تو سہرہ اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا مگر لڑکیاں اس سرسبز خوشنما اور ہول ناک قید خانے سے نکل گئی وہ اسی راستے سے فرستین جانا چاہتی تھی جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا وہ تھی تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں اسکری تربیت بھی دی گئی تھی مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ سہرہ میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی اخل کا اندا کر دیا کرتے ہیں اتنے طویل سہرائی سفر پر لوگ کافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس سہرہ کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا احتمام ہوتا تھا رات کے وقت سو سہرہ سر تھا تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا پھر ایڑ لگا دی گھوڑے سر پر دوڑنے لگے بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے صبح و طلو ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد کے گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتیلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھی کوئی راستہ نہ تھا انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بلیوں میں داخل ہو گئی گھوڑے پیاسے تھے ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئی سورج اوپر اٹھتا گیا اور سہرہ کو دوزخ بناتا گیا نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا رجب اور اس کے ساتھی سورج تلو ہونے پر بھی نہ جا گئے وہ تو بہوشی کی نین سوئے ہوئے تھے پروہیت اپنے تین حبشیوں کے ساتھ آیا اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے دیکھے خیمہ خالی تھا اس نے رجب کو جگایا اور کہا دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو رجب ہڑ بڑا کر اٹھا اور پروہیت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو زائع نہ کرے اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے مگر پروہیت نے اس کی ایک بھی نامانی رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا پروہیت نے پوچھا لڑکیاں کہاں ہیں رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا کر دیکھا انہیں ادھر ادھر دیکھا وہ کہیں نظر نہ آئی اچانک نظر زینوں پر پڑی تین زینیں غائب تھی گھوڑے دیکھے تو تین گھوڑے غائب تھے رجب نے پروہیت سے کہا وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے انہیں تم نے بھگایا ہے پروہیت نے کہا اور اپنے تین حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا اسے لے جا کر بان دو اس نے انگوک کے دیوتاؤں کو پھر نراز کر دیا ہے اچھے سواروں کو بلاو اور لڑکیوں کا پیچھا کرو وہ دور نہیں جا سکتی رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اس طرح بان دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹ پیچھے بندے ہوئے تھے اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے تھوڑی دیر بادچھے گڑ سوار اور شتر سوار آگئے انہیں لڑکیوں کے تاقب میں روانہ کر دیا گیا حاضرین ریت پر تین گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے اسی سمد کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تاقب میں آٹھ دس گھنٹوں کا فرق تھا حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ سہرہ کے بھیدی تھے اور مرد تھے سختیاں جھیل سکتے تھے آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑوں کے قدموں کے نشان غائب کر دیئے تھے پھر بھی وہ امدازے پر چلتے گئے تین چار گھنٹوں کے تاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر کو اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سر پر دڑا دیا یہ سہرہ کی وہ آندھی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلہ نہیں تھا وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی اسے خطے کے درخت دہرے ہو ہو کر چیخ رہے تھے جھیل کے مگرمچ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے بہت سے ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر پچپن میں دیکھنا مت بھولئے گا